ہی وڈس اپ گائش یوسف رفیق فرم فورٹوس پکچر این ویلکم بیک ٹو ویلی ایکسائٹنگ ٹیٹوریل آج اس ٹیٹوریل میں ہم ایک دفعہ پھر سے آفٹر فیکٹ یہ جو بیسک سے ان کو دیکھیں گے میری اس کے پر پوری ایک سیریز موجود ہے جو میں نے 2018 میں شروع کی تھی اور یعنی کہ بیزی ہونے کی وجہ سے جو ہے دو سال اس کو مکمل کرتے کرتے لگ گئے اس میں یہ ایک بری بات یہ ہے کہ شروع کی جو ویڈیو سے اس میں آر ڈیو کوالٹی جو ہے وہ صحیح تھے ٹھیکی سے نہیں کیونکہ میرے پاس مائک وائرہ نہیں تھا اب بھی مائک ویسا دونی ہے لیکن گزارے لائک ہے تو اس ویڈیو میں تھوڑی لمبی ویڈیو ہوگی یعنی کہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کو جو ہے وہ کراوس کر جائے لیکن یہ ہے اس کے اندر میں تقریبا تقریبا ہر وہ چیز بتاؤں گا جو کہ آپ کو آفٹر فیکٹ کے اندر چاہیے ہر وہ ایکسپیکٹ ہوں گے جو ہم اس کو اس ٹیٹوریل کے اندر کور کریں گے تو بیسیکلی آفٹر فیکٹ جو ہے یہ وہ ساوٹر ہے جو آپ کو ایزیلی مل بھی جاتا ہے اور اس کے اندر آپ ایڈوانس لیول کی جتنی بھی ٹیٹنگ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی افیکس ہوگا ہے جتنا بھی ہے آپ اپنی مرضی کا اگر آپ چاہیں تو وہ پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ تک ہے کہ آپ کے اتنا وقت اس کی اوپر لگاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ پتنے کیوں اس کو نہیں سیکھتے پاکستان میں اتنے کم لوگ جوائنس کو فالو کرتے ہیں حالانکہ اب تک میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین سافر جو ہے جس میں آپ 2D اور 3D انیمیشن وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے بہت زیادہ آسان ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت آسان طریقے سے بتا سکھوں کہ آپ اس کو کس طرح سے اس یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی اتنا بڑا جو ہے آپ کو کمپیوٹر بھی آپ کے پاس ہونا لازم نہیں ہے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ 4G بھی رہے ہیں والا لیپ ٹاپ بھی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اس کو اچھے سے چلا سکتے ہیں تو میں جو ورجنز یوز کر رہا ہوں اس کا آفٹر فیکس 2020 یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ آفٹر فیکس کو کھولیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک پینل آئے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو پینل دیکھ رہے ہیں بسکلی آپ کو تو جو پہلی آپ کے پاس انٹرسفرنس آتی ہے اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہو جیت ہوتی ہیں پھر بھی میں ایک دفعہ پھر اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کو سائیڈ پہ ونڈو دیکھ رہی ہے اوپر نام لکھو اور پروڑیکٹ ٹھیک ہے تو اسے آپ پروڑیکٹ ونڈو بھی کہہ سکتے ہیں نام دینا ضروری نہیں ہے کوئی آپ سے اس کا کوئی وائیوہ نہیں ہوگا کہ کوئی واب سے پوچھیں گے تو اس ونڈو میں آپ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ایمپورٹ کر کے یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیں گے فارج ایمپل آپ اس کو کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایمپورٹ کا بٹن ہے آپ یہاں سے فائل اور ملٹیپل فائل دون اٹھا سکتے ہیں فائل کے اوپر کھلک کریں گے یہ اس طرح سے جو ہے وہ فائل اٹھا دے گا آپ یہاں سے آپ ملٹیپل سیلٹ کر کے سب کو ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا سنگل اس کو بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ رائٹ کلک کریں ایمپورٹ اور ساتھ میں ملٹیپل سیلٹ تو آپ ایک کو سیلٹ کریں گے ایمپورٹ اٹومیٹکلی اس کے بعد یہ ایمپورٹ کرنے کے بعد یہ پھر سے اوپن کر دے گا کہ جی میں نے آپ دوسری فوٹی بھی ایمپورٹ کرنی تو آپ اس کو دن کر دیں اور اب یہ فوٹیج مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو سیمپل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ اسی جگہ کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ کے پاس ایمپورٹ وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کنٹرول آئے کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایمپورٹ فائل اوپشن آئے جائے گا تو یہ تو تھا ایمپورٹ آپ کس طرح سے کریں گے فوٹیج کو ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے اب آپ کو چاہیے کہ ایک ویل آرگنائز کام کریں یعنی کہ میں نے بغیر کسی ٹیچر کے اس کو مطلب ڈیفرنٹ ٹیٹوریس دیتے دیتے سیکھا ہے تقریبا مجھے چار سال لگ گئے اور ابھی تک میں اس کو سیکھ رہا ہوں تو جو میں نے ایک چیز بہت نوڈ کی ہے پروفیشنل لوگو کی وہ اس پینل کو آرگنائز رکھتے ہیں وہ کس طرح سے مسال تو پر آپ فوٹیجز ایمپورٹ کرتے ہیں آپ ایمیجز ایمپورٹ کرتے ہیں تو ان کے سپیسیفک فالڈر بنا لیں اور وہ کس طرح سے رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں نیو فالڈر لکھا ہوا ہے رائٹ کلے اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فوٹیجز ٹھیک ہے یہ فوٹیجز ہو گیا تو اب ان دونوں فوٹیجز کو اس کو سلیٹ کیا اور کنٹرول کلک اس کو یا پھر دوسرا طریقہ کیا آئے گا اس کو پھر دیکھیا شیفٹ کلک شیفٹ کلک سارے کی سارے کو سلیٹ کر لے گا تو اب میں نے دونوں کو سلیٹ کیا پرے کر کے اس فوٹیج فولڈر کی اندر لے آیا تو آپ یہ دیکھیں وہ فوٹیج رائے بگنچہ آپ کے پاس فوٹیجز موجود ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں دوسرا فولڈر بناتے ہیں ایمیجز پھر تیسرا فولڈر بناتے ہیں کامپس اچھا اس کے پاس جو ہے آپ ایک اور بنا سکتے ہیں اور اس میں سولیٹس تو اس طرح کے جو ہے آپ کو فولڈر بناتے جائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی کوئنسی ویڈیو کہاں پہ موجود ہے اتنا زیادہ جو ہی یہاں پہ کھچڑی نہیں بنے گی سمپل رہے گا بلکل سمپل رہے گا تو یہ تو تھا آپ کے پاس پروجیکٹ وینڈو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں نیچے یہ اولا ایریا اس کو آپ ٹائم لائن ایریا بھی کر سکتے ہیں آپ نے جو انیمیشن وغیرہ کروانا ہے بسکلی اس جگہ کی اوپر کروائیں گے ٹھیک ہے یہ اب ٹائم لائن ایریا آ گیا اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ مانیٹر وینڈو ہے بسکلی یہاں پہ جو آپ یہ چینجز جو یہاں پہ کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ دکھیں گی ٹھیک ہے جو بھی چینج کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ دکھیں گی اس کے لئے سائیڈ کی اوپر آپ کو ڈیفرنٹ پینلز دکھیں گے آپ ان کو کچھ سے ارگنائز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کچھ وینڈوز وغیرہ نہیں دکھ رہی تو سیمپل آپ ادھر وینڈو میں جائیں گے یہاں پہ اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہے فائل ایڈیٹ کمپوزیشن لیئر ایفیکٹ انیمیشن وینڈو تو یہ اپشن سیمپل ہر سافٹر کی طرح یہاں پہ دیکھیں آپ کو کلوز وغیرہ کے اپشن ملیں گے ایمپورٹ وغیرہ آپ کو یہاں بھی مل جائے گا اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا ایڈیٹ یہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو رہا نہیں اچھا آتے ہیں وینڈو میں اور یہاں پہ آپ کو دیفرنٹ پینل دیکھیں کہ آپ کوئی بھی یہاں سے اینیبل کر سکتے فائل یہاں پہ ٹریکر سیلیکٹ نہیں ہے میں ٹریکر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ اپنی ملجیز کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب آپ کسی اور قسم کا آ رہا ہو تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور وہ بسکلی کس طرح سٹینڈرڈ پہ آئیں گے تو آپ کو سیمپل جو میں نے اوپن کیا ہو تھا وہ ملے گا سٹینڈرڈ ہی ٹھیک ہے سب سے تک بہتر رہتا ہے اچھا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا انٹروٹرکشن تھا اس کے بارے میں جو ہے اس کا لوک آپ کو کس طرح سے نظر آگیا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو فوٹیج ہے اس کو اس سے ایک نئی کمپوزیشن کے سر سپرائیں گے اب آپ کے بس دو آپ ہیں یا تو آپ نئی کمپوزیشن بنائیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی فوٹیج سے کمپوزیشن بنائیں اب دونوں میں فرق کیا ہے یہ پہ دیکھیں اگر میں کمپوزیشن کا بٹن ہے میں اس کو پلک کرتا ہوں تو یہ کمپوزیشن کی سٹنگ پوچھے گا مجھ سے تو جی میں اس کو نام دیتا ہوں کمرشل فرست کر کے میں کمرشل کے اوپر کام کر رہا ہوں کمرشل نام 30 فریم پر سیکنڈ اس کو سیڈ کرتا ہوں یہ میرے پاس ہی ریزولوشن آ گئی فریم ریار آپ یہ سی چینج بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ 30 سیکنڈ کا ایڈ ہو یہ چل 10 سیکنڈ اور یہ جو ہے میں اس کو 00 کر دیتا ہوں اور بلیک بلیک ہی ہونا چاہیے اوکے اور یہاں سے ایٹر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں میں کوئی کسی قسم کی ویڈیو ایمپورٹ نہیں کی دیریکٹ میں نے جو ہے ایک کمپوزیشن سیٹ کر لی کہ میں نے 30 سیکنڈ کا ایک ایٹی رکھنا ہے اس میں ساری ایڈیٹن ہو وغیرہ کرنی ہے اور اس کا ریزلڈ بھی 30 فریم پا سیکٹ ہونا چاہیے ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ جو آپ کو پکڑیں اور اس کو آپ اڈرے کر کے یہ آپ کو بٹن نظر آ رہے نیچے ٹھیک اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک کمپوزیشن بہن دائے گی اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ کمپوزیشن اوپن ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کنٹرول کلک کنٹرول کے سوری تو یہ کمپوزیشن سیٹنگ پھر سے کھول دے گا اب یہاں پہ دیکھیں فریم ریٹ کے تنہ 29.97 ٹھیک یہ اس کا فریم ہے وہ 3 20 240 ہے فریم ریٹ 29.97 ہے اور 9 سیکن اور 3 فریم س تو یہ میں نے سیٹنگ کی یہ دراصل کیا تھا کہ آپ کے پاس جو یہ جو ویڈیو تھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ہی ساری ساری پر وہ کمپوزیشن بن جائی ایک آپ خود بناتے ہیں ایک آپ دوسری فوٹیج کے حساب سے بناتے ہیں یہ امپورٹیٹ ہے ٹریکنگ کے لئے آپ کی فوٹیج اور کمپوزیشن کا دونوں کا فریم جو ریٹ ہے وہ سیم ہونا چاہیے اچھا یہ تو بات ہو گئی اب ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک فوٹیج آگئی اچھا میرے پاس یہ بہت 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 سیمپل یوٹیوب سے ڈاؤنوڈ کیا اور میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر کچھ افیکٹ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی افیکٹ لگاؤں تو افیکٹ لگانے کے لئے سیمپل طریقہ کیا اچھا یہاں کوئی دیکھیں سائٹ پہ آپشن نظر آرہ رہے ویزیبیلٹی کے تو اگر آپ آنکھ کلک کریں گے تو یہ لیئر جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جائے گی آپ کو نظر نہیں آئے گی تو میں پھر سے اس کو انیبل کر دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ جو آپ کو نظر آرہ ساؤنڈ کھا ایفیکس یعنی ویڈیو کے ویڈیو ایفیکس کے اوپر کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک فوٹیج ہے اب میں اس کا سائز چینج کر سکتا ہوں تو میں فوٹیج کو میں نے سلیٹ کیا یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ فوٹیج یہاں سے سٹارٹ ہو دیکھیں فوٹیج اوپر ٹھیک یہاں نیچے نہیں اوپر رائٹ کر 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 تو وہ جو اپنے سلیٹ کیا تھا اب وہ فوٹیج میں آگیا ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا اب فوٹیج میں آ چکا ہے ٹھیک اچھا ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس کو آپ نے اس لیئر کو کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈپلیک اٹھ دیا یہ پھر کیا ہے آپ اس لیئر کو سلیٹ کریں ایڈیٹ میں جائیں اینڈ دن ڈپلیک اٹھ ہو گیا آپ جاتے ہیں کہ آپ کو یہاں تک چاہیئے تو آپ کیا کریں گے آل کلک کریں گے اور درمیانی شروع ہو رہی اس کو پریس کر دیں گے تو یہ تو یہ تو ہو گیا اس کو کٹ کرنے کا طریقہ یہ آپ یہ جاتے ہیں کہ آپ سمپلی بجائز کے آپ اس کو ٹرے کر کے یہاں پہ لائیں آپ کیا کریں گے اس کی اوپر بھی کو پریس کریں گے یہ سمپلی جہاں پہ کمپوزیشن بنا اس طرح سے اب یہ بہت ہی لمبی جو ہے وہ فوٹیج ہے بیسکلی میں ٹیٹوڈی ریکارڈ کر رہا تھا تو میں بھی کو پریس کرتا ہوں اور تھوئی سی فوٹیج مجھے یہاں تک چاہیے N کو پریس کر دیا رائٹ کلک ٹرم کمپو ورک اریا اچھا اب یہ جو فوٹیج میرے پاس آ چکی ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کسی قسم کا ایفیکس میں لگا ہوں میں چاہتا ہوں کلر میں چینج کر دوں ٹھیک تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو آپ ایفیکس میں شرطی ہے کہ آپ نیچے سے لیئر کو شرط کیا اور میں اس کی آڈیو کو آف کر دیتا ہوں لیئر کے اوپر کلٹ کیا اور یہاں پہ بہت زیادہ آپ آئیں گے بہت زیادہ ایفیکس موجود ہیں کچھ ایفیکس میں نے پلگ انسٹال کی ہوئی ہیں جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں آپ جو ریڈ جائنٹ ہے ساتھ میں بہت سارے دیفرنٹ قسم کے آپ پلگ انسٹال ملے گی آف ریڈ بہت دی مزی مزی ہیں آپ کو ضرور ٹرائی کرنی چاہیے تو میں جاتا ہوں کہ اس کا کلر چینج کروں تو کلر کرکشن میں جاتے آپ کو بہت زیادہ آپ اپشن ملیں کے تو میں یہاں سے کرو جس کو میں زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے اس کو یوز کرتا ہوں کرو کلک کیا اچھا تو یہ آپ کے پاس تین کلر جو ہے وہ بیس کے کلر کے حساب تین کلر دے گا ریڈ بلو اور گرین بیس کے لئے ان کلر کو کیوں یوز کی جاتا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے بلو کلر کو اٹھاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرح لے جاتا ہوں میری ویڈیو میں بلو کلر زیادہ ہونا شروع کر دے گا اسی در اگر میں اس کو نیچے سے نیچے لے گا آتا ہوں تو بلو کلر کم ہونا شروع کر دے گا میں جاتا ہوں گرین سکرین ہو جائے تو میں پھر سے اس کو یہاں سے سیلیٹ کروں گا اور در سے گرین کلر کو سیلیٹ کیا اس کو اوپر کی طرح کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے گرین کلر مکمل گرین ہو چکا اب آپ دوسرا کلر ہے ریڈ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ مکمل گرین سکین کا کلر میرے پاس آ چکا ہے تو یہ تو ایک ایفیکٹ ہو گیا اس طرح کا آپ کچھ اور بھی ایفیکٹ سگا سکتے ہیں میں اس کی اوپر ایک اور ایفیکٹ لگانا چاہوں گا اور وہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جی کہ میں اس کا ایکسپوری جو ہے وہ ڈاؤن کرتا ہوں جو روشنی ہے اس کہنتا تو دیکھیں وہ ڈاؤن ہو رہی ہے اس کو زیادہ بھی سکتا ہوں یا پھر ساتھ میں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو میں ٹلیٹ کرتا ہوں اور ایفیکٹ میں جاتا ہوں اور کلر کریکشن اور اس کو سلیٹ کیا کلر ایریا ہے وہ زیادہ دارک ہونا شروع کر دے گا برائٹ نیس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں اس ایفیکٹ کو میں خود سنام دیتا ہوں انٹر کو پریس کیا اور میں در سنام دیتا ہوں کلر تو یہ بسکلی میں نے اس ایفیکٹ نام بھی چینج کر لیا اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو کہ انیمیشن انیمیشن بسکلی کیا ہے میں ایفیکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں اس فوٹیج کے ساتھ پر دیکھیں گے پریس کریں تو آپ کو ٹرانس فارم کا آپشن ملے گا جس ویڈیو کے ساتھ آڈیو ہوگی آپ کو آڈیو بٹن بھی ملے گا دیکھیں گے اس کی اوپر میں کر ہوں تو آپ کو دیکھ ایفرنٹ آپشن مل رہے اچھا سمپل آپ کو پتا ہوگا یہ چیزیں کیا ہیں انکر پوائنٹ بیسیکلی یہ درمیان میں آپ کو یہ ویڈا آپشن نظر آیا ہے کہ سینٹر پوائنٹ یعنی کہ آپ پوزیشن کو چینج کرتے ہیں سکیل کو چینج کرتے ہیں روٹیشن کو چینج کرتے ہیں تو انکر پوائنٹ کے حساب سے چینج ہوگی یہ تو بات تے ہوگی اب جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ آفٹر افیک کے اندر کوئی بھی ایسا افیک لگاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی گھڑی نظر آتی ہے سب سے یعنی کہ آفٹر افیک اور فوٹو شاپ اس میں یہ سب سے بڑی ایڈوانس چیز ہے یہ جو آپ گھڑی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اینی میرے کروا سکتے ہیں اب وہ کس طرح سے یہ پہ میں پہلی کی فرم کی اوپر آتا ہوں اور اس کا سکیل کی اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ پہ کی فرم ڈال ہوگیا اب میں اگر اس کو پلے کروں تو جو سکیل ہے ویڈیو کا وہ بڑا ہونا شروع کرتے گا اگر آپ پلے کرنا چاہیں تو آپ سپیس کو بٹن کو پریس کریں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو پلے کریں گے اچھا ایک تو یہ طریقہ ہوگیا اب اسی جگہ پہ اوپر گئے جہاں پہ ہم نے ٹی فرم ڈال لی تھی آپ کو یہاں سے پتا چلے گا ٹھیک اچھا تو یہاں سے اس کی پوزیشن جو ہے اس کو میں نیچے لے آتا ہوں یہاں پر اور اس کو تھوڑا اس ڈریکشن میں اور میں یہاں پر ہوتے ہیں ٹھیک اچھا یہ تو ایک تھا اب آپ جاتے ہیں کہ ان ویلیوز کو درمیان میں یہ سمووث لی جو ہے وہ چینج نہ ہو رہی ہوں اس کو اپنے مرضی سے چینج کریں فال جو سکیل ہے ٹھیک اس کو آپ جو ہے ایک قسم کا سموث لی کرنا چاہتے ہیں جو ہے دو گراف نظر آئیں کہ یہ ہو ہے تو میں یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ لائن نظر آ رہی یہ آپ کو ویلیو چینج ہوتی نظر آ رہی یہ بلکل سٹیٹ لائن ہے میں چاہتا ہوں نہیں اس کی ویلیو چینج ہو جائے یہاں ہی حساب سے چینج ہوگی میں ساکت اوپر دیکھیں میں اگر یہ طرح سے کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے جترہ میں اس کو پیچھے کی طرف لے کر آن گا یہ ویلیو جلتی سے بنے گی اور آہستہ سے جو بھی کر سکتے یعنی اب میں اس کو اُلڑ اگر افیکٹ لگانا چاہوں اس کے لئے کیا ہے کہ میں اس کو نیچے کی طرف لے کر آن گا اس طرح سے اور اس کو میں اس طرح سے کر دیتا ہوں اب یہ بڑی آرام کے ساتھ اس میں ٹرانزیشن ہو گی ٹھیک آپ یہ دیکھیں یعنی کہ اس کا سکیلنگ پروپرٹی جو ہے وہ آرام سے چینج ہو رہی ہے پھر آپ کسی قسم کی جو لگا رہے ہیں ایفیکس لگا رہے ہیں اس کو انیمیٹ کروا سکتے ہیں بشرت یہ کہ اس کے ساتھ یہ پہ آپ کو انیمیشن واج یعنی گھڑی سی نظر آ آگئی ہو ٹھیک تو پھر اس کے بعد آگر واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ وہ تبدیل ہو چکی ہے میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو آپ تبدیل ہو گئی ہیں یا پھر یہ ہے اس کے اوپر کسی بھی ایفیکٹر کے اوپر رائٹ کلک ویلیوز چینج ہو کہ نارمال اریجنل پوزیشن کو آپ پر ساتھ جائیں گی اچھا تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس سر سے آپ انیمیشن کروا سکتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کو روٹیشن کو بھی کروا سکتے ہیں اچھا روٹیشن پر ایک بات بتا دوں کہ میں آتا سکتے ہیں جب آپ اس کو پلے کریں گے یہ سمپل اس کو روٹیٹ کروا رہا رہا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے ریال میں کوئی چیز اگر ایک سیکنڈ میں جتنا فاس مومنٹ کرتی ہے اتنا وہ دوندلی ہوتی جاتی ہے لیکن یہ دوندلی نہیں ہو رہی تو آفٹر موشن پلر آ گیا تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تھوڑا سا سلو رینڈر ہو گا لیکن یہ ہے کہ اس کی ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں موشن بلر جو ہے وہ بھی آری آری ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیا کہ کس طرح موشن بلر ہو سکتا ہے اب اس کو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کنٹرول کرے کنٹرول کرے کو پیس کریں گے اور سیمپل جائیں گے اگر میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں ڈبل ہوتا ہے ڈبل سکتی ٹھیک میں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ایفیکس کو ختم کر دیکھ جو میں اینیمیشن ڈالا ہے تو سیمپل میں پیری کی اگر آؤ گا اس کو اٹھا دیا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ گرین سکرن کو خواہر کر دوں یہ وہ ایفیکس ہے جو ہر آفر ایفیکس سکتے ہیں والے کو آنا چاہیے دیکھ اس کے اوپر کافی ٹیکنیک کو سلیٹ کریں یہاں سے میں اٹھایا اور یہاں سے میں نے کلر لے لیا اچھا تو یہ دیکھیں اب آپ جو گرین آریا تو اس نے ریموو کر دیا لیکن زیادہ ریموو نہیں کیا اب آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے سکرین میٹ تو اب آپ کو جو یہاں پر اوبجیکٹ چاہیے گرین مکمل وائٹ ہونا چاہیے یہاں پر مکمل غائب ہوگئی تو میں سکرین میٹ کی اوپر آؤں گا تو یہاں پر کلپ بیک جو ہے اس کو اگر میں زیادہ کرتا ہوں تو دیکھیں سکرین پیچھے سے غائب ہونا شروع ہو گئی اور یہاں مکمل غائب ہو گئی اب لیکن یہ جو میں ہوں وہ مکمل غائب اس کے پر مکمل وائٹ نہیں ہے تو اس کے نیچے کلپ وائٹ ہے اگر اس کو میں کم کرنا شروع کر دوں تو یہاں آپ دیکھیں گے ایک ٹائم کے بعد میں مکمل وائٹ ہو جاؤ گا اگر میں پیچھے دیکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پھر سے یہاں پہ آگیا میں پھر سے جو ویڈیوز اس کو زیادہ کر دیتا ہوں پھر سے وہ غائب ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ غائب ہو چکی یہاں پہ گھڑی آپ کو نظر آرہی بسکل یہاں روشنی لگ گئی اب پھر سکرین میٹ کی فائنل ریزلٹ پہ جائیں گے یہ جیسے ریموو ہو گئی اب میں کیا کرتا ہوں سمپلی کیا کرتا ہوں ایک جو ہے وہ فوٹو کو امپورٹ کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو میرے پاس ادھر بیک گراؤنڈ میں ایک امیج پڑی ہوئی ہے اس کو میں اٹھا کر آتا ہوں اور سمپلی ادھر میں اٹھا کر دیا تو اس کو اٹھا کر میں امیج ملے آتا ہوں امیج 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 اپن کر سکتا ہوں اس کو اٹھا بی جی اچھا اس کو اٹھا کر میں بیک گراؤنڈ میں پھیڑنے تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اٹھ ہو گیا اچھا اب میں اپنی ویڈیو کی پوزیشن اس کو چینج کرنا چاہوں گا اس کو میں کہتا ہوں سائیڈ کی اوپر چلا جائے تو یہ یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اب مسئلہ یہ کہ آپ ایج جو ہیں وہ سی ترے کسے نظر نہیں آ رہے تو اس کے لئے کی ہے کہ میں اس کے اوپر کلی کروں گا پھر سے کی اور یہاں سے ایڈوانس سپل سپریسر اب یہ بسی کے لئے کیا کرتا ہے اگر آپ کو نظر آئے تو ایج جو ہیں یہاں پر گرین کلر موجود ہوتا ہے اگر آپ بھائپ کر دے گا اچھا یہاں سب کسی بھی آن اور آف کر سکتے ہیں یہ ہو گیا کافی شارپ ایج میں چاہتا ہوں جاتا ہوں اور یہاں پر اینر این آوٹر کی آپ دیکھیں ایج 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 میں اس کو کرتا ہوں اور پھر آپ سیٹنگ کو چینج کریں جہاں پہ آپ کی ویڈیو میں فٹ بیٹھے گا آپ اس کو وہ تک لے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک اچھے طریقے سے وہ فٹ آگی ہے ادھر چیز دیکھ ہے کس طرح سے گرین سکرین جو ہے وہ ریمووو ہو چکی ہے اچھا یہ ویڈیو کے اپنی فالٹ ہے آفٹر افیق کوئی فالٹ نہیں کہ آپ کو میرے ہاتھ کے پر بہت نوائز آ رہا ہے اس کے لئے بھی کافی جیز ملتی ہیں جس طرح ہو گیا اس میں بھی آفٹر افیق اندر بھی موجود ہو آپ افیق نوائز گرین آگیا سوری گرین اس کو میں اس فوٹیج کو پر لگا دیتا اچھا تو آپ کے پاس یہ باکس آگیا یہ باکس ہو رہی ہے جہاں پہ اپلائی ہو رہے تو میں اس باکس کو تھوڑا سب بڑھا کر دیتا ہوں اتنا اور اس کو یہ ہاں تک بڑھا اس بات یہ آپ جتنے افیک لگاتے جائیں گے آپ کا جو کمپوزیشن سائز ہے وہ ہیپی ہوتا جائے گا مطلب یہ ہے کہ رینڈر ہو نا تھوڑا سلو ہوتا جائے گا اچھا میں نے اس کی پوزیشن ہے وہ چینج کی ہے میں ان جگہ کو بلر کرنا شروع کر گا آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا اس کو بلر کر دی میں اس کو دس کر دیتا ہوں یہ اگر آپ پتا چل جائے گا کس طرح سے اس کو ختم کیا یہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کو گرین سکر کو غائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پورا ٹوٹوریل بنتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو ادھر ہی بتا دیا اچھا اب تو یہ بات ہو گئی اچھا میں چاہتا ہوں کہ دونوں ایفیٹس کو یہاں پہ آپ to گل سوچ کریں کہ آپ کو یہ دیکھیں سینٹر میں کلک کریں آپ کو یہ option ملیں گے alpha matte alpha inverted luma matte and luma inverted alpha matte کہتے ہیں آپ کی ویڈیو کے edges ہیں اس کے سا پر دیکھیں ہماری یہ ویڈیو ہے اس کی boundary یہ والی ہے اور جو نکلی بھی ہے اس کی boundary اس کے end والے کون ہیں جو ہوئی ہیں یعنی کہ اوپر الی ویڈیو کی boundary یہاں پر ہے باقی اس کا background اور آپ نے delete کر دیا تو اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کو alpha made کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا جو background کو cut کر دیا ہے سامنے والی یا thread کر لیا اس کے alert بھی ہم کر سکتے ہیں alpha inverted تو فوٹیج میں سے یعنی کہ وہ جو ہمارے پاس موجود تھا اس میں سے وہ area ہم نے delete کر دیا جو ہماری footage کا حصہ تھا دیکھیں میں خود تو غائب ہوا بیگراؤنڈ کو اس area سے غائب کر دیا یہ technique آپ جو ہے وہ advance sky replacement effect کے اندر use کر سکتے ہیں میں نے کسی super tutorial جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھ سکتے ہے alpha یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اگر ہم luma کی بات کریں آپ کی جو اٹھے جو اس luminous factor اس کو اٹھائے گا اس کے پر کام کر کر جسے دیکھیں یہ white area black area جو اس thread ہوئے رکھی کیا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کام ریئے رکی سے اس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک خاص اور جب آپ بہت زیادہ اس میں دہسے ہوئے ہیں تو تب آپ کو اس کی سمجھ جاتی ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے ٹھیک یہ تو ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں motion tracking یہ بہت عبد چیز ہے motion tracking آپ کو اندازہ ہو چاہیے میں فوٹیج میں آتا ہوں یہاں سے یہ جو فوٹیج تھی اس کو میں بلگے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہاں سے آرہا تو آپ سمپل انیمیشن میں جائیں گے وینڈو پہ جائیں گے اور ٹریکر کے پر کلک کر دیں گے اچھا میں نے جو ہے یہاں پہ ٹریکر نظر آرہا ہے فوٹیج کو سلٹ کرنے گے یہ وزیبل ہو جائے کر یہاں سے آپ نے ٹریکنگ کرنی ہے اور یہ وہ آریا ہے جو اس کو ٹریک کر نا ہے تو کوئی کریں اس کو کم ہی رکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے اس کو ایمیلائز کرتا ہوں اچھا ٹریکنگ کی اوپر میں ایک بڑی ڈیٹیل سل جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو ٹریک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ٹریک کر رہا جو جو مومنٹ ہو رہی اس کو ٹریک کرتا چاہے گیا اگر اس میں کوئی انٹرکشن نہیں آتی اچھا یہاں پہ میں جسرہ میں نے آپ کو شروع میں کمپوزیشن میں بتا تھا تو یہ ٹریک سہی طریقے سے نہیں کرے گا اور بدلے میں کہ ہو جائے کہ آپ کی ٹریک ٹریک ہوئی ہے یہ ٹریک ہو گئی یہاں سے میں ایڈیٹ ٹارگٹ کرتا ہوں اور جو ہے بیگراؤنڈ سیڈ کو بیگراؤنڈ کو سیڈ کرتا ہوں اور یہاں سے نیچے اگر میں آتا ہوں یہاں سے اپلائے ایکشن وائے ہو کے اب جو ہمارا بیگراؤنڈ ہے وہ اس مائک کی مومنٹ کے ساتھ موف کر رہا ہے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے میں کنٹرول ز کو پریس کرتا ہوں رائیڈ کیا نیو اور یہاں سے آپ دیفرنٹ لیئرز بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیک سولیڈ لائٹ یہ دیفرنٹ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب آگے جب بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہاں سے نل آبجٹ کو سلیٹ کرتا ہوں یہ نل آبجٹ بسکل ایک انویزیبل لیئر ہوتی ہے جو کہ ٹریک کو ٹرانسور کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو پر کوئی اور افیکٹ آپ نہیں لگا سکتے تو میں نے اس اپنی فوٹی کو سلیٹ کیا پہلے کی اوپر گیا اور یہاں سے ٹریک موشن کو سلیٹ کیا اور اس مای کو میں ٹریک کرتا ہوں کہ ایڈی ٹریک نل اوکی اپلائے ایکس ایڈی اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹریک ایڈی ڈاٹس اس میں بنا دی ہے کی فریم جو ایڈی ہو گئی ہیں لیکن یہ کوئی بھی چیز موو نہیں کر رہی اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں میں ساگ میں اینگا کروں گا یہ جو آپ کو یہ جو کی ڑا سا نظر آ ہے نا ہلکا سا کر تو آپ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو یہ نل ہے اس کے ساتھ پیرنٹ کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس نل کی ویلیوز کو فالو کرے گا اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو جو ریٹ سولیڈ ہے وہ دیکھیں بلکل مائک کے ساتھ موو کر رہی ہے یہ جو ریٹ سولیڈ اس کے ساتھ موو کر رہی ہے تو یہ تریکنگ کی جاتی ہے تو یہ ہے جی تریکنگ اس کو فالو کر گا تو یہ کرتے ہیں ٹائم بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سو آپ ملے گا ٹھیک ہے اینیبل ٹائم ریمیپرنگ یہ دراصل ہم ٹائم سٹریچ اور ٹائم ریوز کو چوز کریں گے ٹائم ریمیپرنگ کی اوپر بیسکلی میں نے لیدر سے ویڈیو بنائی جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ٹائم سلو موشن ہو جائے اس کے اندر پوری کی ویڈیو سلو ہو جائے تو میں اس کو کلی کرتا ہوں اور یہ اس کا اوریجنل ریٹ ہے سٹریچ فیکٹر ہنڈر ہنڈرڈ جو ہوتا یہ اوریجنل اس ویڈیو کو ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو سلو ہو جائے تو میں 200 کلی کرتا ہوں تو یہ ڈبل سلو ہو جائے گی اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ جو میں ہوں کافی سلو جو ہے وہ مویمیٹ کر رہا ہوں گا تو بلکر اس کے اولیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریئی کلک کریں ٹائم میں جائیں اور ٹائم سٹیچ اور فیفٹی کر دوں یعنی کہ اریجنل سپیڈ کے ہاف اب یہ دیکھیں ٹائم لین ہمارے پاس کام ہو گئی تو میں اگر اس کو play کرتا ہوں تو یہ جلدی جلدی مویمیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوز کی جاتی ہے ٹائم می می پنگ وغیرہ ٹھیک ہے میں نے الیدر سی ویڈیو بنائی ہے جو میں آپ کو پیلے لینک دیا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک اچھا موشن ٹریکنگ تو ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ماسکنگ کی ماسکنگ کیا ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور رائیٹ کلک کیا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ جتنی بھی ٹریکر بنے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیا اور یہ کمپوزیشن میں آتے پوزیشن جو ہے اس کو میں ری سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے پہلے جیسا ہو گیا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ایریا کو سیلیٹ کر لوں باقی ایریا سیلیٹ نہ کر تو یہاں پہلے پہلے کی فریم سیلیٹ سکتے ہیں ٹھیک تو آپ یہ دیکھیں میں اس سیلیٹ کیا اور اس کے بار بار جو بھی تھا اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا ٹھیک ہے سوری جو اس کے اندر تھا اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا اچھا تو یہ اندر آئریا سیلیٹ کر لیا اب میں چاہتا ہوں ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ماسک پیت اس کو آپ انیمیٹ کروا سکتے ہیں ماسک فیدر یہ جو کوالٹی سیٹ کر سکتے ہیں اپیس ٹھیک کتنی ہونی چاہیے اچھا ایکسپنشن یہ جو ہے آپ کتنا آئریا اس کے اندر سیلیٹ کرنا چاہتے یہ آپ بعد سکتے ہیں کیوں انیمیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ساتھ میں گھڑی نظر آ رہی ہے اچھا تو ماسک پیت یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ ماسک کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو پہلے سے سیلیٹ کر لئے گئے ورنہ آپ کو ایک ایسا توفہ دے گا آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں گے کیونکہ آپ ساری کی فرم ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کلے کی نہیں کی تو سارا کام جو ہے تو میں ٹائم میں تھوڑا آگے جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کو ٹھا سا سائیڈ کی اوپر لے جاؤ جاؤ پھر میں دیکھیں اب یہ انیمیڈ کرتا رہے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو انیمیڈ کروا سکتے ہیں ایک دوسری چیز جو میں آپ بتانا چاہوں گا وہ کیا ہے میں اس کی فریم کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک اور اس ایم کو بھی ہٹا دیتا ہوں اچھا یہ لیئر ہے جو ما تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرسر ہے وہ چاہیں ہوگیا تو میں اس ایریا کو سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ مجھے چاہیے تو یہ سر سے پورا ایریا کو سیلیٹ کر لے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو یہ بیسکلی اس کی ایجز کو ٹریک کرتا رہے گا اور جو آپ کو ویڈیو چاہیے اس کو ٹریک کرے گا اپنی پوری کوشش کرے گا اندر پیس اصاف کونٹراسٹ ٹھیک ہے جتنا کونٹراسٹ موجود ہوگا اس کو ٹریک کرتا رہے گا اس کو پر میں نے ماسکنگ ویڈیو بنائی ہے آپ آپ اپنی ویڈیو کے اندر 3D ایلیمیٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں زیادہ ایڈوانس کی طرح نہیں جا ہوں جو بیلٹ آتا ہے آپ وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کرتے ہیں اوکے اور یہاں سے میں ایفیکس میں جاتا ہوں یا پھر یہ در میساج کرتا ہوں پارٹیکل ٹھیک آپ دیکھیں پارٹیکل ورڈ اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو بیسیک کیا ہے یہ نکل رہے جگہ سے اگر میں یہاں سے کیمرا ٹوٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو روٹیٹ کر رواتا ہوں یہاں سے آپ نے رائی کلی کر نیو اور کیمرا کیمرا آپ نے بنا لی جس کو روٹیٹ کر آگ یہ کیمرا آگیا اب اگر میں اس کو روٹیٹ کروان تو آپ کو نظر آگا یہ ایک پارٹیکل سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں اس کی اوپر بھی ریڈیس کی بات کریں آپ اس کو چوڑا کر سکتے ہیں ریڈیس ایکس وائ بھی چوڑا کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کو روٹیٹ کروں تو یہ جو ہے آپ کو اپشن اس کے اندر دیکھیں گے اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں جی دیکھیں بارش سی نظر آرہی آپ کو اور بلکل آپ اس بارش بنا بھی سکتے ہیں ہم نے فیک بارش بنائی آپ سرزمین آنے والی فلم جو ہے آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے فیک رینج افیک بنایا تھا پارٹیکل یہاں سے اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں میں اس کا روائیڈ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ بارش سمیلیریٹی جو ہے وہ دے گی میں اس کی پوزیشن وائر میں اوپر کی طرح لے آتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو بارش ہی نظر آئے گی میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں بارش ہی ہو رہی ہے تو میں گریوٹی زیادہ کر دیتا ہوں فزیکس میں اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گریوٹی ہے ایر پون فائی تو میں اس کو وان کر دیتا ہوں اب سپیڈ تھوڑی زیادہ تیز ہونی چاہیے یہ جیسے کافی تیز جو ہے بارش ہو رہی ہے تو پارٹیکل کا ساتھ میں ہے کہ جو لیئر ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ریٹ کلک یا نیو سولیڈ بنائی یہ سولیڈ لیئر ہوتی ہے آپ ایک برکوگی افیک لگا سکتے ہیں اچھا یہ ہے تو میں اگر یہاں سے ٹاؤگل سوچ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کیوب کرتا ہوں تو یہ جو لیئر ہے وہ پیچھے کی طرح موو کرنا شروع کر دے گی اس کو ہم موو بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک اچھا اس کو دیکھنے کے لئے آپ پاس اگل بھی ہوں گے یعنی کہ اگر آپ ٹاپ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو یہ لیئر آگئی اسی طرح ہم ایک دوسری لیئر بناتے ہیں اور اس کا کلر بھی ہم چینج یہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو بھی 3D کر دیتا ہوں اچھا یہ اس پوزیشن کے اوپر ہے تو میں R کی کرتا ہوں اس کو Y پوزیشن میں روٹیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ ایک در میں 90 کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے آپ کے پاس یہ ایک 3 dimensional جو ہے وہ ایک area بن رہے آپ یہ سے اس کو view کر سکتے ہیں اگر میں اس resolution کم کر دوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک 3 dimensional جو ہے وہ ایک پر سے دکھا رہا ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا اب اس کی دوسری بات یہ ہے آپ جاتے ہیں کہ یہ اکٹھے move کریں تو آپ ان دونوں کو کسی ایک نل کے ساتھ parent کر کے وہ ہی میکنیزم جو میں پتا تھا اس رس سے move کروا سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اب یہ ہے کوئی ٹارٹل وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک اور ٹیکسٹ اور میں ادھر نہ دیتا ہوں جی فورٹان بس ٹھیک یہ ہو گیا اس ملیں گے وہ ہی آپ ان کو کروا سکتے ہیں یاد یہ ہے کہ آپ لیبریریز میں ادھر سے آپ جائیں گے یہاں سے اگر آپ وینڈو میں آئیں ایکس ان پریشیس تو جو ہے ادھر سے میں اس کو کٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ انیمیشن پریشیٹ میں آئیں گے اور پریشیٹ کے اوپر لگا دیتا ہوں اب آپ اس کو پلے کریں گے آپ کے پاس انیمیشن آگیا آٹومیٹک لی ڈی آئیں ٹھیک تو آپ اس طرح سے پریشیٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک اچھا تو میں کنٹرول لیڈ کر دیتا ہوں اس کو ٹیلیڈ کیا اب میں اس کو 3D سپیس میں موو کر رہی ہے وہ 3D نہیں ہے جو ایسا 2D لیئر ہے جو 3D دی میشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے پاس سٹائٹلنگ ہو گئرہ ماس بھی دیکھ لی اب ہم بات کرتے ایک پیشن کی ایک پیشن بیشن کیا ہے تو یہاں سے میں ایک اور بناتا ہوں ریڈ کلک کیا اور بنا لی کلر کوئی بھی چلے گا یہاں سے ایک ایک جو ہے فائنڈ کرتا ہوں فریکٹر نوائز یہ آگیا فریکٹر نوائز تو یہاں پیشن آپ کہہ رہے میں یہ پتہ نہیں کیا ہے تو یہ بہت ہی یہ بار بار کروانے کی بجا یعنی آپ یہ دیکھیں میں اس کی ویلیو کو چینج کرتا ہوں تو یہ چینج ہوتا رہے گا تو اب آپ یہ ایسرہ کریں کہ اس کو پلک کیا پھر آپ آگے گئے پھر آپ نے اس کو موو کیا پھر آپ آگے گئے پھر اس کو موو کیا کروں کا آلٹ کلے کروں کا آلٹ کو پریس کر کے کلے کیا یہ آپ کے پاس یہ جگہ آرہی ہے یہ کہے گا کہ یہ پہ آپ expression دے تو یہ پہ میں expression دیتا ہوں time star star multiple ہے 200 200 مطبعہ اس کو چینج کر رہے تھے 200 time factor کے لیے اس کو چینج کریں چینج ہوتی رہے گی یعنی میرا time بچ گیا اور چینج بھی ہو رہی ہے اچھا یہ mathematical rules کے اوپر کام کرتا ہے میں divided by two کا دیتا ہوں دوسری بات یہ enter نہیں کرنا باہر کلے کرنا ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا slow کرے گا دیکھیں بلکل slow کرے گا تو ایک کیا opacity آگئی آپ کے پاس different شارٹ کٹ ہیں جس رہا آپ t کو پریس کریں گے opacity آجائے گی s کو پریس کریں گے سکیل آجائے گا a کو پریس کریں گے تو anchor point آجائے گا ٹھیک ہے تو میں t کو پریس کرتا ہوں opacity اس کی اوپر alt کلک کیا میں نے اور یہاں سے میں expression جاتا ہوں wiggle ٹھیک ہے اور ٹھوٹی bracket شروع اور 12 comma head اب اس کا مطلب کیا ہے کہ second 12 مطبع art art کے حساب سے art جو ہے وہ آپ کے پاس کہتے ہوں سے values art parameter کے حساب سے change کریں ٹھیک ہے اگر میں اس کو play کرتا ہوں تو آپ اس کی opacity جو ہے 8 کے figure کے حساب سے change ہو رہی ہے ایسا کے دوپر دیکھیں یہاں پہ 100% آپ کو نظر آرہی یہاں پہ 100 اور اگر میں اس کھا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 90 سے ابھی نیچی نہیں آئے گی کیونکہ minus value جو ہے 8 اب اگر 50 کر دیتا ہوں 50 پر سنٹ آگ اس دوریشن آئے گی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جلتا بجھتا ہو نظر آ رہے اب میں اس کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہوں تو simply کیا ہے تو میں اس کو 80 90 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس اس نام دیتا جی کی فائنل ویڈیو فائنل ویڈیو این اوکی تو وہ سارے کی ساری جو ہے ایک ویڈیو کے اندر کنبارٹ ہو جائیں گے اگر آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر دبل کریں گے یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گے پھر یہ ہے چلے جائے ٹھیک یہ ہے کہ آپ کے پاس different شارٹ کٹ بھی موجود ہیں تو یہ آپ کے پاس ویڈیو مکمل ہوگی اب آپ جاتے ہیں اس رینڈر کریں تو اس کے لئے دو طریقے ہیں کمپوزیشن کے اوپر کلک کیا اور ایڈ ٹو رینڈر کی تو یہ آپ کے پاس رینڈر پینل جو ہے اوپن کرے گا یہ آپ اس کو سیٹ کریں گے اور یہ سے آپ نے ایک سیٹ کرنا ہے یہ ہم نے سیٹ کیا فارمیٹ آپ کو کافی سارے دے کاری در سے جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اپل ور جو ہیں چونتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ ہائی کوالٹی سیٹ کریں گے اوکی اور یہ ہم نے اوکی کر دیا باقی چینل باقی سیٹ کو ٹچ نہ کریں اگر آرڈیو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو سواف کر دیں اوکی گیا یہ آپ اس کی جو فائنل ریزالٹ ہے وہ آپ کے در رکھنا چاہیں کہ نام وغیرہ دے کے سیو کیا اور یہاں سے پہلے سے موجود ریزالٹ کہہ رہے میں اس کینسل کر دیتا ہوں اس کا نام یہ رکھ دیا ٹھیک ہے سیو ایک سیو کریں گے آپ کی ویڈیو ایک سیو ہو جائے گی لیکن ویڈورٹی ٹائم میں سیز بہت بڑا ہوتا ہے تو سیمپل دوسرا طریقہ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر میں کمپوزیشن پر کلک کرتا ہوں ایک دوسرا سافٹر ہے اڈوبی میڈیا انکوڈر اڈوبی میڈیا انکوڈر ایک دوسرا سافٹر ہے جس رینڈرنگ کے لیے ہے تو آپ اس کو اپن کریں گے یہاں سے آپ نہیں کرنا ہے اڈوبی میڈیا انکوڈر کیوں یہاں پر کلک کریں گے تو جو سافٹر ہے وہ اپن ہونا شروع کر دے گا یہ دیکھ سکتے آپ یہ اپن ہو گیا آپ پر جو پر آ جائے گی یہ آگیا اب یہاں سے میج سورس آئی اس کو آپ کل کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں بلکل اڈوبی پریمی پرو کی طرح آپ کے پاس ایکسپورٹ ونڈو آ جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ آپ اپشن دے گا یہاں پہ دیکھیں یوٹیوب 4K الٹر تک آپ ریزالٹ دے گا یہ دیکھیں یہ ویڈیو کو سائز 20 ایم بی ہو گیا ایکسپورٹ آپ 40 پہ نظر آ رہا یہاں پہ اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں 70 کلک کرتا ہوں تو یہ ویلیوز کام ہو جائیں گی 10 تو میں اگر اس target bit rate کو 20 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں target size 5 ہے میں اس کو کر دیتا 20 یہ سائز then اس کو select کیا ادھا سے green butter کو play کریں گے یہ اس کو render کرنا شروع کر دیا اور آپ کی ویڈیو کو پر رینڈر ہو جائے گی تو یہ آپ نے دیکھا تقریبا ہم نے ہر چیز جو آفٹر فیک کے اندر آتی اس کو ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کس طرح سے جو بیس ہیں بیس کلی یہ اس کا مطلب نہیں گا آپ سارا آگیا لیکن یہ ہے کہ آپ جب آپ یوٹیو پر آفٹر فیک سے ٹرٹوریل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا افیٹ کہاں سے لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں اس کی پیچھے کیا ہے میں نے جتنے بھی اپنی شار فن بلائی ہیں کافی زیادہ تو نہیں ہے لیکن میرے ایکسپرینس کے حساب سے میں نے کافی بنائی ہیں ابھی بھی ایک ایک اوپر کام کر رہا رہا تو آپ نے اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے جتنا اچھا اور پرفیکٹ ٹائم دیں گے اتنا آپ کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلیپی ہوگی اور آپ کے بار ایفیکٹ جو ہے اتنا پاور فل ہوگا اگر آپ کو میری دیکھی ہیں چلیں مجھ کو چھوڑیں آپ پولیووڈ وی ایفیس کو دیکھ لیں اب اس کی پیچھے جو ہے ایک ایفیٹ کی پیچھے ہزاروں لوگ پیچھے موجود ہوتے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہر ایک ایک کام ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس انڈسٹری چل میں آگیا ٹھیک 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 میں آگیا مون اوٹ کھل گیا کھتے روکتے ساہی نا اے تیری خیر ہو اے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہینڈ ہینڈل شارٹ ہے اس کو ہمیں 3D ٹریک کیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے افیکٹ بکرہ ڈالے جا سکتے ہیں مزید ریالزم ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں تو اس کے پر تقریبا مجھے یاد ہے کہ 6 بنانا ہے ٹھیک تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے لیول کے جتنے بھی ساوٹر رہتے ہیں جیسے ساکھے وہ پاور ڈریکٹر ہو گیا فلم ہو رہا ہو گیا جس وہ کمپوز ساوٹر ہیں آپ ویڈیو کو آگے بھی چھرک کمپوز کر کے رینڈر کر لیں کے جس اپنا فانکشن جو ہے پر فارم کرے گا اور اس کے ریزرٹ ان لیمیٹیڈ ہیں یہ بہت زیادہ دھوارس ساوٹر ہے ان لیمیٹیڈ اپشن ہیں ان لیمیٹیڈ پلگ ہیں جس طرح کہ آپ دیکھیں اگر آپ وزیڈ کریں ان ویٹو مارکیٹ تو آپ کو وہاں بھی دیفرنٹ ٹیمپلیٹس ملیں گے ڈیفرنٹ ایفیکس ملیں گے ٹھیک اگر آپ دینا چاہے ویڈیو کو پولیٹ ڈارٹ نیٹ تو ان ڈیو کریمر سر بہت زیادہ بندہ ہے وہ ایفیکس آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں لیمیٹیڈ آپشن ملتے ہیں سیکھنے کے لیے ٹھیک تو امید ہے کہ آپ کو یہاں سے کچھ بیسک کونسپٹ ملیں ہوں گے اور اگر آپ نے سیوڈیو کو فل دیکھا ہے تو مبارک ہو آپ کو ایک بہت ہی کھٹھن اور پہلا مرحلہ جو ہے ایڈیٹنگ کا وہ کراس کر لیا ہے ٹھیک تو اگر آپ کو چاہیے جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اس کی ویڈیو بناؤں گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ڈیورس سافٹر ہے تو لائک کرنا ہے کومیٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جتنا آپ سبسکرائب کریں گے میں اتنا موٹیویٹ ہوں گا اور تکین کریں اس وقت موٹیویشن کی بہت سخت ضرورت ہے تو امید آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں